بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اس میں میں تقریباً 2 سے 3 ساکوت الائچی ڈالوں گی تاکہ اس کو اچھے سو خوشبو چلی جائے اور ایک چٹکی پسیوی الائچی اور بس اس کو ہم لوگ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور میں اس کو دوسرے والے سٹوف پہ لے جاؤں گی اور اس والے سٹوف پہ ہم لوگ تقریباً 2 ڈیبل سپونڈ غیر کیا گی میں اچھے سے گرم کر کے دیبلوٹی کے جو سلائس ہیں ان کو فرائے کریں گے جی ویورز میں نے کہا جلدی جلدی ہم اپنی تینوں چیزوں کو ایک ساتھ چلا دیتے ہیں تاکہ یہ کام ہو جائے تقریباً یہ 2 کپ پانی ہے جو کہ میں اس کا شگر سرپ بناوں گی 2 کپ پانی میں میں 4 ڈیبل سپونڈ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے کب تک یہ حاف رہ جائے گا یعنی 2 کپ ہے 1 کپ رہ جائے گا ہم اس کو آرام سے بکنے دیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں 4 ڈیبل سپونڈ ڈال رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ شاہی ٹکڑے بنائیں یہ بہت ڈیفرینٹ بھی بنائیں گے اور بہت مزے کے یہ تھوڑی سی زافران اس میں بھی ڈال دوں گی اور تھوڑی سی ملک میں بھی ڈال دوں گی اور جلدی سے جھٹ پٹ میں نے گھی بھی 2 ڈیبل سپونڈ گرم کرنے کے لیے رکھ دیئے جس میں ہم سلائسز فرائے کریں گے اور اس طرح بہت جلدی اور بہت آرام سے تینوں جگہ پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ جھٹ پٹ ہمارے شاہی ٹکڑے ریڈی ہو جائیں بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیرہ بھی ہمارا پک رہا ہے اس میں بھی ہم تھوڑی سی لائک ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بچے تو خوشبو آجائے اب ہم میرا شیرہ بوائل اترائے گا یہ سرب جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہ گی گرم ہونا شروع ہو گیا تقریباً بہت زیادہ کی نہیں لیا اگر آپ کو اور بیس سے کم لینا آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ جو سائیڈ ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں اس کو زیادہ کی ابزورب نہیں ہونے دیتی ہیں اور بہت کرسپی بنتے ہیں اور میٹے میں تو بھائی تھوڑی بہت چیٹنگ چلتی ہے اید کے موقع پر آپ کھا سکتے ہیں تھوڑا سا ہے ہلیدہ سے چلے اچھے اچھے کرسپی کرسپی ہم یہ کریں گے ایک طرف ہمارا جو ملک ہے ون لیٹر وہ بوائل ہو رہا ہے ابھی اس میں میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے نہ میں نے پاوڈرڈ ملک ڈالا ہے ابھی جب اس میں بوائل آ جائے گا اس کا پروسس کریں گے جب تک میں جلدی جلدی سارے سلائسز اور یہ شگر سرپ ہے تقریباً 1 کپ سے بھی تھوڑا سا کم رہ جائے گا تک ہونا شروع ہو جائے گا ہم لوگ اس کو اتار کے پھر اس میں سارے سلائسز ڈپ کریں گے جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے آپ لوگ زافران کا بڑا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا چھوٹی الائچی ڈالی تھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ون لیٹر دودھ میں زافران ڈالی تھی چھوٹی الائچی پسی الائچی ڈال دی تھی اچھے اس پہ پکنے دیا تھا اب میں اس میں یہ ہاف کپ پاوڈرڈ ملک یہ ڈال رہی ہوں بلکل آپ میڈیم سے لو کر دی جیگا یہ ربڑی سٹائل کے شاہی ٹکڑے بہت مختلف بنیں گے بہت مزا آئے گا اچھے سے جب یہ ہمارا مکس ہونا شروع ہو جائے گا پکنے لگے گا تو پھر اس میں میں ہاف کپ جو ہے وہ کنڈنس ملک ڈال دوں گے آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھ سے چلائیں گے دوسری طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا شگر سرپ تھا یہ ڈن ہو گیا ہے زافران ڈال کے بہت اچھا لگ رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو بریٹ کے سلائس پر دکھا دیتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں کیا کروں گی کہ یہ بریٹ کے سلائس میں بہت کم گھی میں فرائے کر رہے ہیں اس طرح سے میں ان کو ڈپ کر دوں گی یہ میں آپ لوگوں کو یہیں پہ ایک پروسس میں کر کے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ڈپ کرا ڈپ کر کے نکال لیے اس طرح میں سارے نکال کے دو پلیٹر میں سیٹ کر لوں گی آپ لوگوں کو دو دکھا دیتی ہوں ڈپ کر کے اس طرح یہ بہت مزے کے بنتے ہیں کرسپی بھی رہیں گے کرنچی کرنچی رہیں گے شاہی ٹکڑے مزا آ جائے گا ایت کر مزا جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا اس طرح میں سارے جو شاہی ٹکڑے ہیں ان کو شگر سرپ میں ڈپ کروں گی ایک طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاف کپ جو پاورٹ ملک وہ ریگولر ملک میں ڈال دیا ہے میں اس کو ہلکے 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 ہاتھ سے ہلاتی رہوں گی جب یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا بلکل فلیم جو ہے ہم میڈیم سے لوئی رکھیں گے تو اس میں ہم کنڈینس مل دلیں گے اس کو ڈن کریں گے پھر آپ کو شاہی ٹکڑے اسمبل کرنا بتائیں گے جی بیورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے بس میں ہاتھ سے اس کو چلا رہی ہوں تو ہمیڈ کنڈان کر رہی ہوں پھر شوگر ہے در آپ کو DRoolتے ہیں ہم دے منتے ہیں ڈیچکے تھے رووگز ڈیچکے اید پہ ظاہری بات ہے آپ کہیں جان نہیں رہے لیکن گھر میں ہی اپنی فیملی کے لیے اچھی سی چیزیں بنا کے خوش ہو سکتے ہیں بس میں اس کو آپ کو کروں گی تقریباً 35 منٹس 35 منٹس کے بعد تقریباً حاف رہ جائے گا اس کو ہم تھنڈا کریں گا اور پھر اپنے شاہی ٹکر اسمبل کریں گا فائنلی ہمارے شاہی ٹکر ریڈی ہو رہے ہیں ابھی ہم بنائی رہی تھے اور ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے بہت ساری خوشیاں دے بہت زیادہ سکون ارام دے پروردگار بس پریشانیوں سے دور رکھیں بس چلے میٹھا میٹھا کام ہو گیا اید کے ساتھ ساتھی یہ اکچھے سے ہمارا سرپ بن چکا ہے اب ہم اس پہ اکچھے سے اس کو پور کریں گے جو ہم نے اپنے سلائسز شگر سرپ میں ڈال دیئے تھے یہ اتنا مزہ دیتے ہیں اور ان کو بالکل آپ چل کر کے بنائیے کا چاند رات ہے یہ بہت مزہ دیں گے یہ بلکل اتنے مزے کہ جب یہ اچھے سے سارے بریٹ کے سلائسز جو ہیں یہ ابزورپ کر لیں گے تو یہ بہت مزہ دیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب بس اس کے اوپر ہم اچھے سے گارنشن کریں گے یہ کچھ آلمنڈز ہیں جو کہ ہم لوگ انہیں واتر میں سوک کر کے ان کا جو اسکن تھا وہ تار لیا تھا یہ چلے گئے اس کے ساتھ ہی کچھ یہ سافران اور پھر شاہی ٹکڑے ہیں تو شاہی شاہی ہونا چاہیے تو یہ چاندی کے برگ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں چاند نظر آ گیا ہے خوش ہو رہے ہیں بہت بس لیٹ ٹھوڑا پتہ چلا لیکن شکر ہے کہ پتہ چل گیا ٹائم سے جی اب بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزہ دار قسم کی شاہی ٹکڑے ریڈی ہو گئے ہیں جیسے 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 ہی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا سرپ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے ہی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا سرپ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا برےڈ اچھا سے ابزورب کر لے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بہت آسان ریسپی ہے انشاءاللہ تعالی مزید زبردست قسم کی نئی ریسپیز لے کے پھیر آنگی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر ہم سب پوری فیملی کی طرف سے عید مبارک انشاءاللہ تعالی عید کے بعد مزے مزے کی ویڈیوز لے کے پھر آئیں گے اپنے نورمل روٹین میں دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ساری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ